بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جمعہ چل رہا ہے جی اور ابھی تو آپ نے ماشاء اللہ یہ جمعہ کے بعد میں ویڈیو شیئر کر رہا ہوں میں آپ نے جمعہ پڑھ لیا ہوگا اور میں اچھا یہ نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میں آج جمعہ ہے جی عمل جمعہ ہے تو میں نے ملہا اسی سے آپ کے ساتھ ایک دو باتیں کرتا چلوں جمعہ کے بعد ہم جب بری مالک میں رہتے تھے ہم تو بھئی لے کے آتے تھے پشاوری جو کباب تھے یعنی کہ پشاوری جو ریسٹورنٹ تھا لاہور اور کے پیچھے یعنی کہ دیر کارگو کے ساتھ ان سے چاوال لے کے آتے تھے ان کی ویسے گوشت کے ساتھ پچیس ریال کے پلیٹ ہوتی تھی اگر سمپل آپ لیتے تھے تو میرے دس ریال کے دیتے تھے اس میں بھائی ٹیسٹ کمال کا ہوتا تھا تو برحال جی آپ کو میں نیوز کے مطلق اپ ڈیڈ کر دیتا ہوں میں اگر آپ سعودریہ پہ کسی بھی شہر میں رہتے ہیں جیسا کہ میں ابھی حال ہی کی بات کر دوں تو میں بنی مالک سے آیا ہوں پاکستان میں ابھی آپ کو بتایا ہوا ہوں تو بنی مالک میں ہوتا کیا تھا خاص کر جمعہ والے دن ویسے آگے پیچھے بھی ایسے ہی ہوتا تھا جمعہ والے دن خاص کر ایسا ہوتا تھا محجد کی طرف جاتے تھے نا جائے نماز لے کر اپنے اپنے تو لوگوں نے نا اپنے جو کمبل گدے کپڑے دروازوں کے باہر رسیے باندھی ہوئی ہیں وہاں پا ڈالے ہوتے ہیں تو اسی سے ریلیٹڈ جرمان ہے جی کون سے ہم آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ یعنی کہ میں آپ کو بتانے کیا ہوں سن لیں آپ ریاض میں ہیں میں نے ویسے ان تمام شہروں کا وزر کیا ہوا آپ کو بتا دوں میں ریاض بریدہ انیزہ حائل اور مدینہ اس کے بعد یمبو املج الویج دبا تبوگ جدہ مکہ اور تائف سو پرشوفہ اور اگر ظلم اور اس کے بعد ریاض اور بعد میں چلے جائیں ہم خمیس مشیت اور محائل خمیس مشیت سے جو نیچے ہے اس کے بعد خمیس سے اوپر چلے جائیں ہم اگر سودہ کے طرف اور ابھا ادھر بھی گیاں ہوئے ہیں اور اس کے بعد جزان میں سبیہ میں ٹوپ آف دی فیفا سعودی ایبیہ کا تقریبا تقریبا سب سے خور صورت گاؤں میں نے آپ کو اس کے کچھ مناظر لائف دکھائے بھی ہوئے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم چلے جائیں بھائی جزانواری سائٹ پر یعنی کہ سوری دمام الہاسہ بکیک کچھ شاید اور بھی ایک دو رہتے ہو مجھے ابھی یاد نہ ہو یعنی کہ ان تمام شہروں میں میں نے وزر کی ہوئے ہیں ان تمام شہروں میں جو پردیسی رہتے ہیں ان کو پتا ہے اچھا ان تمام شہروں کے جو بلد ہیں نا میں نے ان کا وزر بھی کیا ہوا ہے بلد سے مراد آپ کو پتا ہے بنگالی مارکیٹ پاکستانی مارکیٹ انگیر مارکیٹ مکس ہوتی ہے ہمیں سمان مل جاتا ہے وہاں پر اگر ہسکار جمعے والدن کافی راش ہوتا ہے ان مارکیٹ میں ابھی آپ جدہ میں اگر فیصلیہ میں ہیں آپ بڑی مارک تو بھی چلو گرائے جا چکا ہے آپ بوادی میں ہیں آپ فیصلیہ میں ہیں آپ طریق مکرونہ کے اوپر ہیں آپ بوادی امریک میں ہیں تو عزیزیہ میں ہیں وہاں پر بھی یہی کام ہوتے ہیں یعنی کہ کپڑے دھولی ہیں اس کے بعد بالکونی میں لٹکا دی رسیے باندھی ہوئی ہیں جو کہ روڈ کی طرف ہے اور کمبل دروازے کے باہر رسی لمکائی باندھی اور اس کے اوپر کمبل لمکاتی ہے اور یہاں گدے وغیرہ دھوپ میں باہر سوکنے کے لیے سوکنے کے لیے رکھ دیئے تو ایسا کوئی بھی کام اگر کرتے ہیں یا ڈش آپ نے لگائی ہوئی ہے کہیں باہر کو نکال کر تو ڈش آپ نے اپنی چھت کے اوپر رکھی ہوئی ہے تو وہ اس کے اوپر فائن نہیں ہے آپ نے ڈش باہر نکال کر رکھی ہوئے اس کے اوپر پانسو سے ایک ہزار ایل کا فائن ہے اور کپڑوں کے مطلقہ یہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں حالانکہ یہ بات تو چھوٹی سی ہے لیکن میں نے بولا آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں مجھے فائن ہو سکتا ہے جس کے اوپر اگر کسی بلدیہ والے کے نظر پڑ گی ورنہ لٹکیاں تو لٹکیاں رہنے کوئی مشکل نہیں ہے بعد آپ نے ایسے کوئی کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں جو باہر روڈ کی طرف آپ کی بالکونی کھلتی ہے یا آپ نے اپنے کمبل وغیرہ اپنے دروازوں کے باہر رسیے باندھ کر باندھے ہوئے ہیں تو اس صورت میں بھائی دو سو ریال سے لے کر ایک ہزار ریال کا فائن ہے ابھی اس چیز کے اوپر بھی فائن ہے آپ اپنے کپڑے آپ بھی دھولیں دھونے کے بعد ان کو آپ اپنے اپارٹمنٹ کے اندر ہی سکھا سکتے ہیں باہر کسی بالکونی وغیرہ میں ہاں چھت کے اوپر رسیے باندھ لیں اس کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے لیکن باہر روڈ کی طرف آپ کے کپڑے لٹکائے جا رہے ہیں یا آپ ڈش باہر روڈ کی طرف نکال کر لگا رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو ابھی فائن ہوگا